جائے صرف سمبھو، اگوان صرف کی کرپہ آپ پر ہمیشہ بنی رہے چاہ آپ کے یعنی کی کمب راسی والوں کے کام بگڑتے رہتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد بھی فل نہیں ملتا ہے اور آپ کو ویرو دیو بھی پریسان کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اندھر تک جرور دیکھیں اور اگر آپ کو جانکاری صحیح لگے تو بتائے گئی باتوں کو اپنائیں اور اپنے پریے جنوں کو بھی سیئر کریں تاکہ ان کا بھی کلیان ہو دوستو ہر راسی کے ایک سوامی ہوتے ہیں اور ان کے آراد بھگوان بھی ہوتے ہیں جو اپنی راسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور گرہوں کی خراب چال اور گرہوں کی خراب نجر سے بھی بچاتے ہیں دوستو گرہوں کی خراب چال اور خراب نجر ایسی ہوتی ہے کہ یہ راجہ کو رنگ بنا دیتی ہے ہمیر سے ہمیر ویکتی کو بھی بھیکاری بنا دیتی ہے اور دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور کر دیتی ہے اس لئے گرہو کی خراب چال سے بچنا چاہیے اور اس سے بچنے کا جو سب سے سمپل طریقہ ہے وہ اپنے ایسٹ دیو یعنی کی اپنی راسی کے بھگوان کو خوش رکھنا ہے لیکن اس میں دکت یہ ہے کہ انجانے میں جو جاتک ہیں وہ اپنے ایسٹ دیو کو اگنور کرتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں کیونکہ ادھیکتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کی راسی کے عراد بھگوان کون ہیں اور ان کو کیسے خوش کرنا چاہیے دوستو اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے دوستو آپ کی جو راسی کے سوامی ہیں وہ ہیں سنی یعنی کی سیٹرن اور آپ کے جو عراد بھگوان ہیں وہ سیو جی ہیں ردر شروع والے ٹھیک ہے اور سیو جی جو ہیں وہ ایک ایسے بھگوان ہیں ایک ایسے بھولے بنداری ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ بڑے آسانی سے پرسند ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے بھکتوں کی سبھی منوں کا امناؤں کو پونڈ کرنے والے دیو کہے گئے ہیں دوستو دھیان رکھئے آپ کی راسی کے جو سوامی ہیں وہ سنی ہیں یعنی کی سیٹرن اور سیٹرن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ کے عراد بھگوان ہیں وہ سیو جی ہیں ردر شروع والے بھگوان سیو آپ کے جو ہے عراد بھگوان ہیں جن کی آپ کو پوجا کرنی ہے تاکہ آپ پر جو ہے گرہو کی خراب شتیتی گرہو کی خراب نجر کا اثر کم سے کم ہو یا بلکل بھی نہ ہو تو بھگوان سیو جی کوئی آپ کو پوجا کرنی ہے وہ اپنے بھکتوں کی سبھی منوں کا امناؤں کو پونڈ کرنے والے دیو کہے گئے ہیں بھگوان سیو کی پوجا جو ہے وہ بہت آسان ہے بہت ہی آسان طریقے سے ہو جاتی ہے بھولی نات کو ان کی پریے بستو کا بھوگ لگانے ماتر سے ہی آپ کو بھرت کا فل پونڈ تین ملتا ہے یا آپ کی پوجا کا فل پونڈ تین ملنے لگتا ہے دوستو سوموار کو بھولی نات کا بھرت رکھا جاتا ہے سوموار کو بھرت رکھ کر کئی کام ناؤ سنگ بھگوان سیو کی پوجا کی جاتی ہے پر اگر آپ بھرت نہیں رکھ سکتے ہیں تو بھی سوموار کے دن بھگوان سیو کے پوجن سے ان کو خوش کر سکتے ہیں اپنی عشت دیو کو خوش کر سکتے ہیں بیل پتر آپ جانتے ہوں گے بیل پتر جو ہے وہ بھگوان سیو کو بہت پریے ہیں بیل پتر اگر آپ ارپن کریں تو سیو جی بہت خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے بلکل فریس فول آپ ارپیت کریں ان سے بھی بھگوان بہت خوص ہوتے ہیں سوموار کو بھگوان سیوکی ورت یا پوجن کے دن مہا مرتنج منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب جرور کرنا چاہیے آپ یہ نہ سوچیں کہ مہا مرتنج منتر انہی کو کرنا چاہیے جن پر کال سر پیوگو ایسا نہیں ہے ان کو تو یہ جروری ہے ہی ہے ان کے لیے تو بلکل جروری ہے لیکن آپ کے لیے بھی یہ جروری ہے کیونکہ اگر یہ کریں گے تو گرہو کی جو خراب نجر ہے اس سے آپ بچیں گے مہا مرتنج منتر کا ایک سو آٹھ بار آپ کو جاب جرور کرنا چاہیے اس جب سے من کو سانتی اور سوکس مردی پر آپت ہوتی ہے یہ بہت جروری ہے اس کے علاوہ نمس شوائے اوم نمس شوائے منتر کا جاب عوشہ کرنا چاہیے پوری پوجہ کے وقت آپ کو اوم نمس شوائے منتر کا جاب کرنا ہے دوستو سوموار کے دن جلدی اٹھ کر آپ اس نان کر لیں پوجہ کے ستان پر جا کر بھگوان سیو کے ساتھ ماتا پارواتی نندی کو گنگا جل اور دوچ چڑھائیں سیو لنگ پہ دھتورہ بھانگ آلو چندن چاول چڑھائیں اور سبھی فیملی کو تلک لگائیں دھوپ دیپ سے گنیز جی کی آرتی کریں بھگوان سیو کی آرتی کریں اور سچے من سے ان کی پوجہ آرچنا کریں پوجہ کو سمپن کرنے کے لیے بھگوان سیو کو گھی سکر یا پرسات کا بھوگ لگائیں پھر اسے پروار جنوں میں باتیں اور خود بھی گرین کریں اس طرح سے بڑے سمپل طریقے سے کمبراسی والے اپنے ایسٹ دیو کی پوجہ کر سکتے ہیں ان کو خوش رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خراب گرہو کی نظر سے بچا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمیں لائک اور سبسکرائب جرور کریں تینکیو ویری مچ ہمیں لائک